اسلام علیکم ناظرین ناظر خان سلامی ٹی وی انڈیا کے ٹاپ فیفٹی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مبام کرتا ہوں چوبیس جنوری دوہزار چوبیس چان کے حساب سے آج بارہ رجب چودہ سو پینٹھالیس ہجری ہے تو چلیے بڑھتے آج کی پندرہ اہم خبروں کی جانے یوکرین کے پینسٹھ جنگی خیدیوں کو لے کر جا رہا روسی ائرکرافت حادثے کا شکار ہو گیا روس کا ایک ہیوی لفٹ ملٹری ٹرانسپورٹ جو پینسٹھ یوکرینی آئی ایل سیون سکس تیارے کو لے کر جنگی خیدیوں کو جا رہا تھا ملک کے بیلگورا روڈ کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا اسرائیلی وزیر آزم نیتین یاہو نے منگل کو اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ کے تیسرے مرحلے میں کم از کم چھ ماہ لگیں گے لیکن ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی چیف آف سٹارپ ہیرزی ہیلوی نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی مغربی چین میں زلزلے کے جھٹکے ہنوز جاری ہے ہزاروں لوگ بے گھر ٹینڈ میں سرد لہر کا سامنا گزشتہ روز چین کے ایک علاقے میں دور دراز حصے میں شدت کے زلزلے آئے تھے جس نے کئی علاقوں میں زبردست تباہی مچا دی ہیں متاہدہ عرب عمارت نے یمن میں سیاسی حریفوں کے ختل کے لیے مالی مدد کی بی سی سی کے ایک تحقیق کے مطابق متاہدہ عرب عمارت نے یمن میں سیاسی محرکات پر مبنی خطر عام کے لیے مالی آیانت فراہم کی ہے اسرائیلی فوج نے جبالیا میں دو رہائشی عمارت پر بمباری کر کے مزید چودہ فلسطینیوں کو جانباہ کر دیا جبکہ گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ایک سو پچیانوے افراد مارے جا چکے ہیں ممتہ بینر جی نے اپوزیشن اتحاد کو دیا جھٹکا اکیلے الیکشن لڑنے کا کیا اعلان نرندر موڈی حکومت کے خلاف متاہدہ اپوزیشن جماعتوں کے انڈیا اتحاد کو بڑا جھٹکا لگا ہے ترینر مول کانگریس کی سربارہ ممتہ بینر جی جو اتحاد کا حصہ ہے بدھ کو اکیلے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے اتھر پردیش کے یوم تاسیس پر عوام کو مبارک باد دی ہے اپنے مبارک بادی پیغام میں انہوں نے ریاست کے عوام کی خوشی اور خوشحالی کی خواہش کی ہے مغربی بنگال کے بعد پنجاب میں بھی کانگریس کو بڑا جھٹکا وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے بڑا اعلان کر دیا ہے عام آدمی پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ پارٹی پنجاب میں اکیلے لوگ سبا الیکشن لڑے گی مفتی شیخ ابو بکر نے وزیر اعظم کو لکھا خط اخلیتی اسکولرشپ میں خامیہ دور کرنے کا کیا مطالبہ آسام رائفلز نے ایک سو اسی کلو گرام گانجے کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا تریپورا کے کھوئی زلے کے کھوئی پولیس سٹیشن کے تحت بدیا بل سے ایک اسمگلر کو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا ہے تیلی نارا کانگریس کے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے گا وزیر اعلیٰ کے مشیر محمد علی شبیر کا بیان چیف مینسٹر ریون ترڈی 26 جنوری کو عادل آباد زلے کے اندرہ ولی سے لوگ سبا انتخابات کے لیے پارٹی مہم کا آغاز کریں گے بی آر ایس کے چار ارکانے اسمبلی کی ریون ترڈی سے ملاقات سیاسی حلقوں میں حل چل کانگریس میں شمولیت کی خیاس آ رہی ہیں بھارتہ اراشتہ سمیتی بی آر ایس کے چار ارکانے اسمبلی نے آج چیف مینسٹر ریون ترڈی سے ملاقات کی چیف مینسٹر کی ریایش گاہ پہنچ کر پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر خواتین کو پچیس سو روپے مالی امداد عمل آوری کی تیاری لوگ سبا انتخابات سے خبل کانگریس حکومت عوامی تائد حاصل کرنے کے لیے چھے زمانتوں میں شامل دو اہم بادوں کی تکمیل کی تیاری کر رہی ہے جن میں پانچ سو روپیوں میں پکوان گیس سلنڈر کی سربراہی اور مستعی خواتین کو ماہانہ پچیس سو روپے امداد شامل ہے کلیہن مجلس اتحاد المسلمین کے صداروہ رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسٹر اسود دین اویسی کی ہدایت پر گدوال میں اردو میڈیم دسوی جماعت کے طلبہ میں سالہ رمیلت آل ان ون موڈل پیپر سیریز کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر نام پلی کے رکنے اسمبلی ماجید حسین نے طلبہ میں آل ان ون موڈل پیپر سیریز تقسیم کیا تو ناظرین اگرام یہ تھی سلامی ٹیم انڈیا کی ٹوپ 15 نیوز دیجئے آپ کے دوست ادھر خان کے اجازت اللہ حافظ